جب ہمیں کبھی بخار ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے تھربا میٹر استعمال کرتے ہیں اور اس میٹر میں آپ نے گور کیا ہوگا ٹیمپریچر ریڈنگ پڑھنے کے لیے ہم مرکری کا استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں آج اس کی سائنس ہم آپ کو آسان اینیمیشن سے سمجھاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کلینیکل تھربا میٹر آخر کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تھربا میٹر کا میکسیم حصہ ایک گلاس ٹیوب کی طرح بنا ہوتا ہے اور اس میں ریڈنگ کو مینگنیفائر کر کے دکھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اسی گلاس ٹیوب کے اوپر سکیل بنی ہوتی ہے جس سے ہم ریڈنگ پڑھتے ہیں اس گلاس ٹیوب کے اندر ایک کیپریل ٹیوب ہوتی ہے جس کا ایک سیرہ نیچے بلپ سے جڑا ہوتا ہے جبکہ دوسرا سیرہ کلوز ہوتا ہے اور مرکری کو بلپ میں رکھا جاتا ہے جو کہ تھرمیٹر کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے ہم ٹیمپریچر کو میر کرتے ہیں جیسے ہی بلپ ہم موہ میں رکھتے ہیں ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کے لحاظ سے مرکری کیپریل ٹیوب میں پھیلنا شروع ہوتی ہے اور سکیل کی مدد سے ہم ریڈنگ پڑھ لیتے ہیں اب سوال ہوتا ہے کہ ہم نے مرکری کو کیوں استعمال کیا تھرمیٹر میں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں مرکری استعمال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ روم ٹیمپریچر پر بھی میٹر ہونے کے باوجود لیکور فارم میں ہوتا ہے جبکہ دوسری میٹر میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اور دوسری وجہ اس کا فریزنگ پوائنٹ جو کہ مائن سٹی نائن سیلسیس ہے اور بولنگ پوائنٹ تھری سکسٹی فائی سیلسیس ہے اور مرکری کا تھرمل ایکسپینشن ٹیمپریچر کے ساتھ لینئر ہوتا ہے اور تیسری وجہ جب یہ کیپری ٹیوب میں پھیلتی ہے تو اس وقت یہ ٹیوب کے ساتھ چپکتی نہیں ہے انہی خصوصیت کی بنا پر مرکری کو کلینیکل تھرمومیٹر میں استعمال کیا جاتا ہے